انٹسیٹ سیرپ کیونکہ میدے کی تیزابیہ جلن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ایزومیکس ٹیبلٹ ہے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا یا تو ایزومیکس ٹیبلٹ کو انٹسیٹ سیرپ سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے یا پھر اگر انٹسیٹ سیرپ آپ نے استعمال کر لیا ہے تو اس کے دو گھنٹے کے بعد ایزومیکس ٹیبلٹ کو استعمال کریں گے اکٹھے دونوں کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا آج ہم ایزو میکس ٹیبلٹ کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں اس کا جنیرک فارمولا ہے ایزیترومائسی اور یہ پانس سو میلی گرام میں اویلیبر ہے ایزو میکس ٹیبلٹ کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقاصد کے لیے آخر ہم ایزو میکس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کان کے اندر انفیکشن ہے یا انفریمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ناک کے اندر آپ کے انفیکشن یا انفریمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے گلے کے اندر کو انفیکشن ہے یا انفریمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ٹانسیلائٹیز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پھپڑوں میں جو سانس کی نالیاں ہیں ان میں اگر کوئی انفیکشن ہے یا انفلیمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ سیکسلی ٹرانزمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں جیسے کہ گونریہ ہو گیا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایزومیکس ٹیبلٹ کا استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جلد پہ کہیں بھی کوئی زخم ہے انفیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایزومیکس ٹیبلٹ کا استعمال کرتی ہیں اگر کسی کو نمونیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں جو ایزومیکس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو الرجی ہیپر سنسٹیوٹی ہے ایزومیکس سے یا اس کے کسی انگریڈین سے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو جگر کا مسئلہ ہے شدید قسم کا جن کا جگر خراب ہے وہ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ایزومیکس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کے بعد لیور فیلئر بھی دیکھا گیا ہے تو خیال کرنا ہے وہ لوگ جن کا جگر بہت زیادہ خراب ہے وہ لوگ ایزومیکس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے دودھ پیرانوی مائیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی اگر فیزیشن یا گینیک ایلوجیس چاہے گا تو وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے خود سے استعمال نہیں کرنا اسی طریقے سے جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی اس کو خود سے استعمال نہیں کر سکتی اگر گینیک ایلوجیس چاہے گا تو وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کن عدویات کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا ڈرگ انٹریکشن اس کا کن عدویات کے ساتھ دیکھا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو یا تو ان عدویات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو دوز کا خیار رکھنا ہے ان میں سب سے پہلے سیکل سپورن آ جاتی ہے کومفرن ٹائپ انٹی کاغلنٹ آ جاتے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو دوز کا خیار رکھنا جاکسن کے ساتھ اسی طریقے سے استعمال نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو دوز کا خیار رکھنا ہے تو یہ وہ عدویات ہیں جن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرتے وقت خیار رکھنا ہے اور سب سے اہم انٹرسیٹ سیرپ کیونکہ میجدے کی تیزابیہ جلن کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ایزومیس ٹیبلٹ ہے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا یا تو ایزومیس ٹیبلٹ کو انٹرسیٹ سیرپ سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے یا پھر اگر انٹرسیٹ سیرپ آپ نے استعمال کر لیا ہے تو اس کے دو گھنٹے کے بعد ایزومیس ٹیبلٹ کو استعمال کریں گے اکٹھے دونوں کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا تو یہ اس کا ڈرگ انٹریکشنز ہو گیا آخر میں ہم اس کے مدرسیت اثرات دیکھتے ہیں آخر اس کو استعمال کرنے کے بعد کون سے ایڈویس ڈرگ رییکشن ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہ خطرناک جو اس کا مدرسیت اثرات ہیں وہ اینیفریکسس ہے جو کہ جان لیور بھی ہو سکتا ہے لیور فیلیر ہے جسی وجہ سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتی ہیں چرچڑا پانا ہو سکتا ہے بے چینی ہو سکتی ہے آپ کو سکون نہیں آتا نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو شرکان ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ اس کے مدرسیت اثرات ہیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ استعمال کر لیں گے یا تو کر رہے ہوں گے اس دوران یا کرنے کے بعد مدرسیت اثرات کسی کسی کو ظاہر ہو سکتے ہیں